اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال آیا ہے کہ سر یہ جنات آخر نظر کیوں نہیں آتے دیکھیں جی انسان جو ہے اس دنیا میں جب رہتا ہے تو انسانی روح جو ہے وہ جسم کے تابع ہوتی ہے اور جسم کی نظر بڑی محدود ہے کیونکہ جسم کی نظر بڑی محدود ہے اس لیے جسم جو ہے ایک سرٹن اینگل تک یا ایک سرٹن لیول تک دیکھ سکتا ہے اس کے بعد اس کی محدودیت کی وجہ سے وہ آگے دیکھ نہیں پاتا تو اب اس کی جو چند وجوہات ہیں ان کو ہم بیسیکلی دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیں ایک وجہ تو یہ ہے جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ انسانی ویجن محدود ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو الیکٹرومیگنیٹک سپیکٹرم بنایا ہے اس کے تحت روشنی نائنٹین ٹائپس کی ہوتی ہے انیس اقسام کی ہوتی ہے جس میں سے ہم صرف ایک قسم کی روشنی دیکھ سکتے ہیں جو سات رنگوں پر مشتمل ہوتی ہے جسے آپ قوس قضا بھی کہتے ہیں اچھا اب چند مشہور قسم کی روشنیاں جو ہمیں جن کے بارے میں پتا ہے ان میں سے ایک تو ہے گاما ویجن جس کے دیکھنے کے قابل ہم ہیں ہی نہیں اس لیے ہمیں یہ نظر نہیں آتی اگر ہم گاما ویجن دیکھنے کے قابل ہو جائیں تو ہمیں اس دنیا میں موجود ریڈییشنز نظر آنے لگ جائیں گی اچھا اسی طرح ایک سری ویجن ایک ہوتا ہے ہمیں وہ بھی نظر نہیں آتا تو اسے دیکھنے لگ جائیں تو پھر ہم بہت ساری چیزوں کے تھرو دیکھ سکیں گے اسی طرح ایک ہوتا ہے انفراریڈ ویجن وہ بھی ہم نہیں دیکھ پاتے اسی طرح ایک ہوتا ہے الٹرا وائلٹ ویجن وہ بھی ہم نہیں دیکھ پاتے اس کے علاوہ مایکرو ویجن ہوتا ہے وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے ریڈیو ویو ویجن ہوتا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ پاس نہیں ہے تو انیس قسم کی روشنیوں میں سے ہم بہت ساری تو دیکھ ہی نہیں پاتے اچھا ہماری ہی اس دنیا میں ایسی مخلوقات بھی ہیں جن کا ویجول سپیکٹرم یعنی دیکھنے کی صلاحیت ہم سے مختلف ہے مثال کے طور پر جانوروں میں سانپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایسی چیزیں دیکھ سکتا ہے جو انسان نہیں دیکھ سکتے جیسے مثال کی طور پر انفراریڈ وہ محسوس کر لیتا ہے ہم نہیں کر پاتے اسی طرح مکھی کے بارے میں شہد کی مکھی جو ہے اس کے اندر وہ والی دیکھنے کی صلاحیت تو نہیں ہوتی جو ہم میں ہوتی ہے لیکن وہ الٹرا وائلٹ دیکھ لیتی ہے اسی طرح اللو کو دیکھیں وہ رات کے اندھیرے میں دن کی طرح دیکھ لیتا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے ہمیں کچھ نہ کچھ روشنی چاہیے اسی طرح بعض پرندے ہوتے ہیں یا بعض جانور ہوتے ہیں ان کا ویجن کا جو انگل ہوتا ہے وہ بڑا براؤڈ ہوتا ہے بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو ایک وقت میں دونوں طرف دیکھ سکتے ہیں اچھا حدیث شریف میں بھی بعض جانوروں کے متعلق ہی آتا ہے مثال کے طور پر ترمیزی شریف میں حدیث 3459 میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مرغ کی آواز سنو تو اس سے اللہ کا فضل مانگو کیونکہ وہ اسی وقت بولتا ہے جب وہ فرشتے کو دیکھتا ہے اور جب گدھے کے آواز سنو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ اس وقت وہ شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اب مرغ کے اوپر اگر آپ تحقیق کریں کہ مرغ کا آخر ویجن کیا ہوتا ہے تو آپ کو یہ بات تھوڑی سی اور کلیر ہوتی نظر آئی گی کہ دیکھیں نا انسانی آنکھ میں دو قسم کے لائٹ ریسیپٹرز ہوتے ہیں جبکہ مرغ کی آنکھ میں پانچ قسم کے لائٹ ریسیپٹرز ہوتے ہیں اور اور بھی اس میں ایک چیز ہوتی ہے جسے فوویا کہتے ہیں جو انتہائی تیزی سے گزر جانے والی کسی چیز کو پہچاننے میں آنکھ کی مدد کرتی ہے یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ مرغ ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں جو روشنی کی طرح تیزی سے حرکت کرتی بھی نکل جاتی ہیں اور گدھے کی آنکھ پر تحقیق کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اگرچہ رنگوں کو پہچاننے میں گدھے کی آنکھ ہم سے بہتر نہیں ہیں لیکن گدھے کی آنکھ میں کچھ ایسے معاملے ہوتے ہیں روڈز کے کچھ ایسے ریشو ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کہیں اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے ہماری بانزبت اس کی وجہ سے گدھا جو ہے وہ اندھیرے میں درختوں اور سائے کے درمیان پہچان بھی رکھ سکتا ہے یعنی عام الفاظ میں آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ وہ اندھیرے میں اندھیرے کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہے کم اور زیادہ اندھیرے کو اندھیرے میں تو ایسی صلاحیت کے ساتھ اب یہ باتیں جو ہیں اب چونکہ ہمیں جب تک ہم نے سائنٹیفکلی چیزوں کو سٹڈی نہیں کیا تو بہت ساری چیزیں ہمارے لئے اوپنی نہیں ہوئیں کھولی نہیں تو اب چونکہ جنات جو ہے وہ بینا دھوئے کی آگ سے پیدا کیے گئے ہیں نعرے سموم سے پیدا کیے گئے ہیں تو ان کو ان ظاہری بدن کی آنکھوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں ہم بہت ساری چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے جن کے لئے ہمیں مختلف ڈیوائسز کی ضرورت پڑتی ہیں تو اب شیاطین من الجن ان کو اللہ نے گدھے کی آنکھ میں ایک ایسی چیز دے دی جو ان کو آئیڈنٹیفائی کر سکتا ہے ہم نہیں کر سکتے ہیں اچھا مرخ کی آنکھ میں ایک ایسی چیز دے دی جو فرشتوں کو دیکھ سکتی ہم نہیں دیکھ سکتے اچھا انسانوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جس پر فضل و کرم کیا اور انہیں منصب نبوت و رسالت پر فائز کیا وہ جنات کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور انسانوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور فرشتوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کو دیکھ سکتے تھے بڑی قرآن کریم میں کتنی واضح اس کی مثال موجود ہے کہ وہ بالقیس کے تخت لانے والی کہ قال عفریت من الجن کہ ان کی مجلس میں ایک جن تھا جو عفریت جنوں میں سے تھا بڑے قوی حیکل بڑے جاندار قسم کے یہ جنات ہوتے ہیں ان میں سے ایک جن تھا اس نے کہا میں لے آتا ہوں اسی طرح جنوں کے اوپر آپ کا حکم چلانا بہت ساری اس کے اندر تفصیلات ہیں ہم ایک ایک تفصیل میں نہیں جاتے اسی طرح تمام انبیاء کا تمام رسولوں کا فرشتوں کو دیکھنا مختلف حیتوں اور حالتوں میں دیکھنا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بازابتہ جنات کو تبلیغ کرنا ان کو ان کی اصل حالتوں میں دیکھنا دیکھ سکنا اپنی ظاہری آنکھ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گو کے گو کے بشر ہیں لیکن بشریت میں بھی اس مقام پر ہیں کہ آپ کی وجہ سے بشریت کو یہ امتیاز ملا کہ بشریت اشرف المخلوق بن گئی یہ سب حضور کی مرہون منت ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ وہ موجزات سے نبازا کہ اور کسی نبی کو وہ موجزے عطا نہیں فرمائیں سب سے زیادہ موجزے حضور کو عطا فرمائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کو جو کتاب دی گئی وہ بھی ایک موجزہ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں دنیا میں کھڑے ہیں جنت میں دیکھ رہے ہیں دنیا میں کھڑے ہیں جہانم کو دیکھ رہے ہیں قبر کے اوپر کھڑے ہیں برزخ میں دیکھ رہے ہیں یہاں لوگوں میں بیٹھے ہیں اور فرشتے کو دیکھ رہے ہیں اور کسی کو نظر نہیں آتا جنات کو دیکھ رہے ہیں شیاطین کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک صحابی نے بسم اللہ نہیں پڑی تو آپ نے کہا کہ تمہارے ساتھ شیطان تمہارے کھانے میں شامل ہو گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اسے ایک عام سی چیز جو کسی سے کلام نہیں کرتی حضور سے کلام کر رہی ہے میں بات کر رہا ہوں اس گوشت کے ٹکڑے کی جو ایک یہودی عورت نے بنایا تھا اور اس کے اندر ظہر تھا وہ گوشت کا پکاوہ ٹکڑا بول پڑا میرے پیارے نبی سے کہ مجھے نہ کھائیے مجھ میں ظہر ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرہن مبارک جو پیٹھ سے لگا پیرہن مبارک تھا اور وہ پیٹھ وہ جس سوکھے خجور کے تنے کو لگ رہی تھی اس تنے میں جان آگئی کہ جب حضور نے اپنا ممبر مبارک جو ہے وہ مسجد نبی میں الگ کیا اس حنانہ سے تو حنانہ رو پڑی جسے صحابہ نے سنا تو بہرحال وہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن عام بشر کے لیے یہ معاملے کچھ جداغانہ ہیں اب آپ دیکھیں جب موت کا وقت آتا ہے اور روح بدن سے نکلنے لگتی ہے تو روح فرشتوں کو دیکھ لیتی ہے اور ان آنکھوں کے ساتھ جب ہم جیتے جاگتے ہیں ہم میں کوئی فرشتیں نظر نہیں آتے نہ وہ جو ہمارے عامال لکھتے ہیں وہ نظر آتے ہیں نہ کوئی اور نظر آتے ہیں لیکن ہمارے اطراف و اقناف میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کئی فرشتیں رکھیں اسی طرح جنات بھی ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے سوچیں اگر سارا وقت ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں تو کتنا مسئلہ ہو جاتا ہے آپ اور ہم کہیں جائی نہیں سکتے کچھ کھر ہی نہیں سکتے کیونکہ سارا وقت ہمیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہم انہی کو مار بھکانے میں لگے ہوتے تو اللہ سبحانہ و تعالی کے ہر کام میں حکمتیں ہوتی ہیں یہ سارا کچھ آپ کو اس لیے بتایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ پتا چلے کہ ہمارے جسم کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں لیکن اس جسم پر سے بہت ساری لیمیٹیشنز اٹھا دی جائیں گی اور جنت میں انسان ایک لمحے میں کہیں سے کہیں پر بھی جا سکتا ہوگا جنت میں بیٹھ کے جہنمیوں سے خطاب کرتا ہوگا اور وہ اسے سنتے ہوں گے اور وہ جو جواب دیں گے وہ جنت میں سن رہا ہوگا جنت میں بیٹھ کے جہنمیوں کو جہنم میں دیکھ رہا ہوگا یہ معاملات یہاں تو ہو نہیں سکتے تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں کی جو لیمیٹیشنز رکھی ہیں اس کے مطابق انسان کو لیمیٹیشنز رکھا ہے لیکن ان انسانوں میں بھی جو انبیاء ہیں رسول ہیں ان کو امتیاز دے کر وہ کر دکھایا معجزے کے طور پر خرخ عادت کے خلاف نورم کے خلاف کہ دیکھو یہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس پر قادر ہے کر سکتا ہے چاہے تو لیکن کسی مسلحت کے تحت تمہارے لئے ابواب اس دنیا میں نہیں کھولے تو امیت کرتا ہوں کہ اس سے بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سایسات قادری